جمعہ کشمیر اسمبلی کا پہلا سیشن تھا آفٹر 2019 ڈیسیجن جہاں اس سٹیٹ کو ڈسفگر اور ڈسیمپاور کیا گیا اور سپیشل سٹیٹس کو ختم کر گیا گیا کیونکہ پہلا سیشن تھا اور ہر پولٹیکل پارٹی نے ریسٹوریشن آف 370، 35 سٹیٹھوڈ کی بات اور پرامیس اپنے پور پرامیس میں کیا ہے خاص کر عمر صاحب نے نیشنل کانفرنس نے اور جس چیز کا ریسولیشن آج پیپلز جیموکریٹک پارٹی کے تین امیلے حیات صاحب کفارا سے نیائک صاحب ترال سے اور میں پلواما سے ہم نے جو ریسولیشن آج پیش کیا دس ریسولیشن ازن سنکھ وید ایوری لوکل پارٹی ہے ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہم مانگ رہے جو شیخ ابلہ صاحب کی لگیسی تھی اس لگیسی کو ریسٹور کیا جائے جو جمو کے مہاراجہ کی لگیسی تھی اس کو ریسٹور کیا جائے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں چاہے کوئی بھی بندہ جمو سے ہو یا کشمیر سے ہو اس ریسولیشن کی اپوزیشن کرنا چاہیے اب ہم نے شروعات کی بکوز دس وزا فرس ڈی اب ہم عمر صاحب سے بات کرتے کہ ہم مل کے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جب حکومت بنائی انہوں نے پہلی کیابنٹ میں اپنا پہلا ریسولیشن سٹیٹھوڈ پہ لائیا تو ہمیں لگا بات کرنا فروٹائل ہے اور اس وقت بھی انہوں نے جب وہ دلی چلے گئے وہی ریسولیشن لے کر اس وقت بھی انہوں نے یہاں پر کسی پارٹی سے بات ہی نہیں کی اپوزیشن میں نہ کانگریس سے نہ پی ڈی پی سے نہ بی جے پی سے نہ یہاں کے لوکل سٹیکھولڈر سے جب ہم بڑی باتیں کرتے ہیں تو we have to first of all involve the local stakeholders انہوں نے سب سے پوچھنا تھا کیونکہ یہ نسی کا مسئلہ تھوڑی ہے یہ تو قوم کا مسئلہ ہے یہ تو اس پوری ریاست کا مسئلہ ہے اور عوام نے اگر اتنا بڑا مینڈیٹ ہسٹارک مینڈیٹ دیا ہے اگر اگر اتنا بڑا مینڈیٹ ہسٹارک مینڈیٹ دیا ہے اگر اگر ہم تین سو ستھر کو واپس نہیں لائے سکتے بات تو کر سکتے ہیں کم سے کم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ دلی کو کے پانچ اگرس کو جو فیصلہ آپ نے لیا یہاں کی عوام اس سے خوش نہیں ہے کم سے کم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ابروگیشن جو ہوا وہ طریقہ غلط تھا کم سے کم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ سٹیٹھوڈ کے ساتھ ساتھ آپ کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کی بات کریے اور اس کو پرسٹین فارم میں not in the amended form restore it in its original form that is this all resolution about باقی ہمیں کچھ نہیں کہنا